اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ اینڈ ایسپائرنٹس میں آپ کا اپنے چینل سی ایس ایس این پی ایم ایس ایسپائرن اکیڈوی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج اس ٹاپک کو میں نے سلیک کیا وہ انگلیش گریمار ان کمپوزیشن کا پیپر ہے ٹھیک ہے پریسی ان کمپوزیشن کا پیپر ہے جو سی ایس ایس کا ایک کمپلسری پیپر ہے اور بہت امپورٹنٹ پیپر ہے موسٹی سٹوڈنٹ اس پیپر سے بہت زیادہ ان کو ڈر لگتا ہے لیکن میرے چینل پر آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس پیپر سے کوئی ڈر نہیں لے کیونکہ میں اس پورے پیپر کو آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو میں سال بھی کر رہا ہوں پریسی رائٹنگ پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو جل بنا رہا ہوں اور ریڈنگ کمپریہنشن پر بھی اس کے بھی ٹوینٹی مارکس ہیں اور اس کے بھی ٹوینٹی مارکس ہیں جو پارٹ میں نے شروع کیا وہ گرائمر ان وکیبڈری کا ہے اسے میں نے آرٹیکل پر بھی ویڈیوز بنا دیئے ہیں فریزل ورڈز پر میں نے ویڈیو بنا دیئے ہیں اب جو اس ٹاپک کو میں نے سیلیکٹ کیا جو بہت زیادہ امپورٹن ہو ہے پریپوزیشنز پریپوزیشنز ہوتی کیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایکسرسائز کے ساتھ دیئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھا سکے اور پریپوزیشن کو میں نے بہت سمپل ورڈ میں ایکسپلین کیا ہے انشاءاللہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پریپوزیشن میں کوئی کنفیوزن نہیں رہ گی اور اگر آپ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھتے ہیں اور سکپ نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پریپوزیشن پر ایک کمانڈ حاصل ہو جائے گی جو سی ایس ایس کے کمپلسری پیپر پریسین کمپوزیشن میں ایم سی کیو بھی آتے ہیں اور اس پہ جو اینا وہ قویسٹنز بھی آتے ہیں اور یہ جو اینا جتنی بھی گورنمنٹ کے جاب کے لیے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پبلک پرویجنل ہو چاہے وہ انٹیس ایفٹیس اوٹیس جتنی بھی ان میں سارے میں پریپوزیشن انگلیش گرامر میں پریپوزیشن ضرور داتے ہیں تو آپ پریپوزیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہوئے بغیر ڈارک جو انہیں چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں سنٹینس کریکشن پہ بھی ویڈیو بناوں گا اس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیر اوفرٹس میں میں نے ویڈیو بنا دیئے ہیں اب جب سنٹینس کریکشن انشاءاللہ گروپنگ اوفرٹ ہوئے ہیں میں بہت جل آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہوئے بغیر ڈارک ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اچھا پریپوزیشن ہیں کیا سب سے پہلا آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کم مقصد نالج شیئرنگ اور ستڈی پرپس ہے اب پریپوزیشن ہوتی ہیں کیا ہے پریپوزیشن ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں اور یہ آپس میں ایک تعلق بناتے ہیں یہ اس کی ایک ڈیفنیشن ہوگی دوسری ڈیفنیشن اس کی ہے پریپوزیشن کا مطلب ہے آگے رکھنا یہ یاد رکھے کہ پریپوزیشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن اور پروناؤن سے پہلے لگتے ہیں یہ ایک تعلق شو کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ اجاز انا پریپوزیشن لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پریپوزیشن ہوں ناؤنیہ پروناؤن کو فالو کرتے ہیں اگر میں کہوں اگر میں کمی پلیس مائی کبھے پیسی کونے ٹیبل یہ ایک ایک کبھے پیسی بھائے بیگ یہ آپ کے پاس ناؤن ہے ٹیبل کے پاس ناؤن ہے تو ان دو ناؤن کبھے تعلق بنای کے لئے یہاں پہ ایک پریپوزیشن ہوں کیا گیا ہے آن تو دو ناؤن کو آپس میں جھلنے کے لیے جو نا یا ورڈز کو آپس میں جھلنے کے لیے جو چیز یوز کی گئی وہ کیا ہے آن ہے تو آن کیا ہے کہ آئی پلیس میں بینگ ہونڈی ٹیبل میں نے اپنا بستہ جو نا وہ میز کی اوپر رکھ دیا تو یہ ایک قسم کا تعلق ہے ٹھیک ہے اب آگے چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو نا ٹائم اور پلیس کیلئے بھی جو نا وہ پریپوزیشن یوز کرتے ہیں ٹائم اور پلیس کے لیے اور ڈائریک سمت کے لیے پریپوزیشن یوز کیے جاتے ہیں وہ آگے میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ روہ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے اگر میں یہاں پہ کہوں آئی کین سی یو آن فرائیڈے یہ یاد رکھے کہ ویک کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں چاہے وہ فرائیڈے سچاڑے سنڈے منڈے ٹیوزڈے اس کے لیے پریپوزیشن آن یوز ہوگا یہ یاد رکھے کہ ویکن کے جتنے بھی ڈیز ہوتے ہیں ان کے لیے پریپوزیشن آن یوز ہوگا مند جتنے بھی ہیں ٹیک ہے ان کے لیے ان یوز ہوگا ٹیک ہے ڈیز کے لیے ویک کے ڈیز کے لیے آن مند کے لیے ان ٹائم جب آجائے جب آپ کے پاس گیون ٹائم ہو جائے سیون پی ایم ایٹ ایم تو اس کے لیے ایٹ اور اگر آپ کے پاس ٹائم معلوم نہ ہو اگر آپ کے پاس ٹائم معلوم ہو تو وہاں پہ سنس لگے گا تو یہ جو نا یا یہ ایک زیمپل آپ یاد لے کہ ویک کے دن کے لیے آن مند کے لیے ٹھیک ہے اور ٹائم کے لیے ایٹ اور اگر آپ کے پاس گھنٹی دیئے گئے کتنے گھنٹوں سے ٹائم معلوم نہ ہو تو فور اب ایک دوسری ایک زیمپل جب یونیورسٹی کے بات آتی تو وہاں پہ ایٹ لگے گا یونیورسٹی کے لیے ایٹ لگے گا سیٹی کے لیے بات آتی تو سیٹی کے لیے آپ ان لگائیں گے اگر لیبریری ملکہ آپ جو نا اس کی پریمیسز لیبریری ہو تو آپ اس سے باہر ہو یا آپ گھر سے باہر ہو تو اس کے لیے آؤٹ لگے گا اگر آپ یونیورسٹی کیمپس کی بات آتی تو آپ اس کے لیے آن لگائیں گے یونیورسٹی کے لیے ایٹ لگائیں گے سیٹی کے لیے ان لگائیں گے اگر لیپڈ ایریا کوئی ایسی جگہ ہو مارکیٹ ہو اگر آپ اسے بائر ہو ٹھیک ہے شاپ ہو تو اس کے لئے آؤٹ سائل لگائیں گے اور اگر یونیسٹی کیمپس کی بات آتی تو آپ اس کے لئے آن لگائیں گے Beside the relationship of time and place you can use preposition to express many other kinds of relationship time اور place کے تعلق کے علاوہ جو نہ آپ preposition کو جو نہ مطلب اور چیزوں کے لئے بھی use کر سکتے جیسے میمز ذرائع ہوتا ہے She came by a train اگر گاڑی کی بات آتی تو بائی لگائیں گے اگر foot پہ آتی ملکہ پیدل آتی تو on لگائیں گے اگر کسی گاڑی میں آتی ہے تو آپ in لگائیں گے train کے لئے by foot کے لئے پیدل آتی on اگر گاڑی میں آتی ہے تو in یہ یاد رکھیے گا manner اخلاق she spoke with a smile تو دیکھو اس نے جو نہ ہنستیوے بات کی تو یہاں پہ ویت آیا in a sweet tone بہت مطلب نرم لہجے میں یا بہت اچھے لہجے میں تو دیکھو یہاں پہ in آگئے ہیں اب ریاکشن اگر کوئی ریاکشن i was shocked at his sudden that اگر آپ کی ملوہ میں بہت زیادہ حیران ہوں اس کے چانک موت پہ تو یہاں پہ at آئے گا and by his cruel jokes تو یہاں پہ بھی بائی آتا ہے تو یہ ریاکشن ہو گئے reason i did it for my country میں نے یہ اپنے ملک کے لئے کے تو reason ہے وجہ ہے out of duty and because of my country تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ for off آئے تو یہ جو نا reason means کے لئے بھی آتے ہیں manner کے لئے بھی آتے ہیں reaction کے لئے بھی آتے ہیں reason کے لئے بھی آپ لوگ preposition ضروری لیکنگ گئے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے preposition کہاں پہ use ہوتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی confusion completely دور ہو جائے گی preposition کے بارے میں اب example of preposition in a following sentence یہاں پہ example دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ i prefer to read in library he climb up the ladder to go on to the roof please sign your name on the dotted line after you read the contract and go down the steer through the door he swim across the pool take your brother with you تو یہ کچھ example ہو گئی ٹھیک ہے اب types of preposition کی طرف آتے ہیں there are three types of preposition تین types of preposition ہوتی ہیں time preposition place preposition and direction preposition آپ نے اوپر دو پڑھ لیے time preposition place preposition اب direction preposition یہ یاد رکھی گئی ہے کہ time preposition کیلئے جو ہے وہ before after during and until آتا ہے time preposition کیلئے before after during until آتا ہے place preposition کیلئے around between and again ساتا ہے and direction preposition کیلئے کون ہوتا ہے such as cross such as cross up and down تو یہاں پہ یہ آپ ضرور یاد رکھے کہ اس type کے preposition جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو وہ time کے لئے کون before after during and until آئے گا یہ آپ زمانی یاد کرنے اور place preposition کے لئے around between and against آئے گا اور direction preposition کے لئے cross up and down آئے گا تو each type of preposition جو type وہ بہت جاز important ہے اب آتے ہیں ان کی types پڑھتے ہیں سب سے پہلے preposition of time جو آپ نے before after until and during پڑھا basic example of time preposition include at on in before and after یہ ہیں they are used to help to indicate when something is happen or will happen یا آپ بتا رہے کہ کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا مطلب اس میں تین tenses past present میں کوئی کام ہو کوئی واقعہ ہو تو اس کے لئے ہم preposition of time لگائیں گے it can get a little confusing as many different position can views لگ یہ تھوڑے سی confusion اس میں اور preposition views ہو سکتے ہیں لیکن اگر time کی بات آتی ہے تو add on in before and after لگائیں گے یہ ضروری ہے preposition of time example in following sentence are in a bold for easy identification مطلب جو bold دیئے گئے ہیں وہ آپ لوگ اس سے سمجھ سکیں for example i was born on 4 july 1982 جب date دی گئی ہو تو آپ اس کے لئے on لگائیں گے جب year کی بات کی گئی تو آپ اس کے لئے in لگائیں گے اور time پہ تو آپ اس کے لگائیں گے یہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں i was born two minutes before my twin brother i was گئے تو in time گئے تو at اور اگر دو کے درمیان مطلب اس سے پہلے تو before i was born after the great war and مطلب کوئی واقعہ ہو اس کے بعد آپ پیدا ہوئے کوئی tragedy ہوئی history میں یا کوئی ایسا مشہور واقعہ ہو اس کے بعد آپ پیدا ہوئے تو اس کے لئے آفٹر آئے گئے تو یہ کچھ preposition تھے اور یہاں پہ نیچے دیا یہاں پہ اگر years کی بات آگئی ہو میں نے بتایا کہ year month season یہ بہت جاد important ہے یہ بہت جاد important ہے کہ years months season centuries time of date use اس کے لئے آپ کیا use کریں ان for example i first made john in 1987 it was cold in january easter fall in spring each year the second old war occurred in 20 century and we eat breakfast in the morning تو یہ کس کے لئے year month season centuries کے لئے ان آتا ہے ٹھیک ہے and for date date specific holidays use اگر کوئی دن آتا ہے یا کوئی تاریخ آتی ہے کچھ خاص چھوٹیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے لئے آئے گا for example we go to school on Monday but not on Sunday اب یہ دن کی بات آگی ڈھیک ہے christmas on 25 December تو یہ specific holiday ہے ٹھیک ہے buy me a present on my birthday تو یہ equation ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کے لئے on آئے گا for time indicator of exception and festival use a preposition at مللہ indicator of exception and festival اس کے lave preposition for example family often argue at christmas time ٹھیک I work faster at night and her shift finish at 7 p.m before and after should much be easier to understand than other example of reposition of time both are used to explain when something happened happened will happen but specifically in addition to another way before I discovered this bar I used to go straight home afterward we will not leave before 3 a.m David came before David comes before Brian in the line but after Lucy other preposition of time could include this time court preposition during about around until and throughout be ahead but basic things that concern with stage throughout the month of the May I learned how to sky during the holidays this time preposition throughout during he usually arrive around 3 p.m it was about 6 in the morning when we made it to bed and the store is open until midnight so this time preposition in on during about around until throughout before this time preposition is in mind in practice so preposition will clear in this preposition of place to confuse matter a bit the most common preposition to indicate time on at in are the most common preposition to indicate position time preposition which means place preposition to use however the rules are little clear as a place preposition are more rigid concept than time preposition but this is about you and and way can used to be as you can see the cat is on the table and we can meet at the cross road جو چیز کسی اوبر چیز پہ ہو اس کو ٹچ کر رہی ہوگی تو اس کے لئے آن یوز ہوگا جیسے دا کیاٹیز آن ٹیبل اب ٹیبل کی اوپر ہے اس کو ٹچ کر رہی ہے ڈاگ آر این دی کینل مطلب جو اندر ہو اس کے اندر ہو اور جب مطلب روڈ کی اوپر ہو روڈ کی اوپر بات آتی تو we can meet at the cross roads یہاں پہ آن کی بات کی گئی آن is used when referring to something with a surface مطلب جو surface کے ساتھ ٹچ ہو the sculpture hangs on the wall the images are on the page the specials are on the menu which on the table مطلب جو چیز اوپر ہو اور وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہو آن is used when referring to something with a surface جب ستہ کی بات کی ہو انیس used when referring to something that is inside or with confined boundaries مطلب وہ چیز جو اس کے اندر ہو یا اس کے جو ارد کے دیکھ بانڈری وال ہو ٹھیک ہے یا ایک کنفرم بانڈری ہو this could be anything even a country مطلب ایک ملکی بھی بات آسکتا ہے کیونکہ ملکی ہر ملکی اپنی ایک specific boundaries ہوتی ہے confined boundaries ہوتی ہے مطلب اس کا سمت تہا ہوتا ہے gym is in France visiting his aunt in the hospital ٹھیک ہے یہ confined boundary کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے the whiskey is in the jar in the fridge ٹھیک ہے یہ بھی the girls play in the garden تو یہ جو نا ملکی ایک specific چیز کی بات کی گئی ہے confined boundary کی اور مطلب جو نا my books are in my bag ٹھیک ہے یہ example بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایڈ کس کے لیے ایڈ is used when referring to something at a specific point ایڈ ہم اس لیے use کرتے ہیں جب ہم جو نا کسی چیز کو ایک specific خاص point کی طرف اشارہ کرتے ہیں for example the boys are at the entrance at the movie theater تو یہ specific point کی طرف اشارہ کیا گیا ہے he stood at the bus stop at the corner of water and high street and we will meet at the airport تو یہ specific point جب کی بات آتی ہے نا تو specific point کیلئے آپ لوگ add use کریں گے ٹھیک ہے اور جب confined boundary یا کوئی چیز اندر ہو تو آپ اس کے لیے in use کریں گے ٹھیک ہے اور on جو ہے نا آپ کس کے لیے use کریں گے جب service کی بات آتی سطح کی اوپر ہو ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ contact میں ہوں lot of other prepositions of place such as under or inside outside above and below use in english there is how a lot of confusion as they are referred to a rigid position rather than abstract noun یہ بات یاد رکھی گیا the cat is under the table جو چیز مطلب نیچے ہوتی ہے کسی چیز کی اور اس کا contact نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے under use ہو گا and put the switch over there ٹھیک ہے and the key is locked inside the car اب وہ گاڑی کے اندر ہے اندکار نہیں آگیا یہاں پہ inside the car آگیا they step outside the house major is rank above corporal and he is waving at you from below the stairs تو یہ preposition of moment کیا آگیا یہاں پہتی ہے preposition of moment کی جو اوپر preposition تھی آپ لوگ نے پڑھ لی تو یہ جو پلیس کی تھی preposition of moment آتی ہے preposition of moment اب کیا آگیا preposition of moment are quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time essentially they describe how something someone move from one place to another place the most common use preposition of moment is to which is usually serve to highlight that there is a moment toward specific destination basically preposition of moment کیا ہوتی ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اس کے لئے جو common preposition use ہوتا ہے وہ to 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 here preposition of moment example in the following sentence جو bowl میں دئے گئے he has gone on vacation to France she went to the bowling ally every friday last summer i will go to bed when i am tired they will go to the zoo if they finish their errands one hour more specific preposition of moment include through across off down into یہ بھی اس کے example ہیں آپ لوگ یاد رہے across کس کے لئے آتا ہے across جب ایک سائد سے دوسری سائد کی طرف جاتے ہیں مائک ٹریول ایک سائد سائد کی طرف جا رہ رہ ریبکا اور جو دی آر سائد آر سائد آر مائک ایک جگہ سے دوسری طرف جو نا وہ تیر رہے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو کس لئے تو ریفر ریفر تر موووینگ ڈائریکلی انسائی سامتھنگ آؤ آؤ دی آدھر آنڈ ٹھیک ہے فور ایسیمپل بولیٹ بین شاوٹ وینڈ جب کوئی چیز اندر کی طرف آتی اور باہر کی طرف جائے اس کے لئے ہم ثر یوز کریں گے ملحب جب وہ اندر آتی یا اندر کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ایک جیمز روم جیمز روم کے اندر آئے ٹھیک تو اندر آگئے ہیں اب وہ باہر نہیں گئے دی سٹیئر انتو دارکنیس تو جو چیز جو اندر کی طرف آتی یا لو جو اندر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے لئے انٹو یوز ہوگا پاست اور پاست اور جو انڈکیٹ کرتے ہیں چیک ونٹ تی ہل جل اکیم ٹربلنگ آفٹر ہی ویل ٹریور اور رف ٹیرن آن ٹربلنگ آن 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 اس کے بعد میں نے پرپوزیشن دی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ آسان ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پرپوزیشن سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد جو پرپوزیشن ہے وہ پرپوزیشن ناؤنز جو ناؤنز کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ویڈیو کو آرام سے دیکھیں پاس کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پرپوزیشن کی سمجھ اس میں ایکسرسائز بھی دی گئی ہے تو آپ ایکسرسائز کو آرام سے دیکھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ پرپوزیشن پرپوزیشن ہے مرلہ وہ پرپوزیشن جو 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 ایک خاص قسم کے پرپوزیشن ہوتے ہیں جو ان کے میننگ کو واضح کرتے ہیں مرلہ اس کے لئے کوئی خاص رول نہیں ہے ٹھیک ہے مرلہ یہ پرپوزیشن ہو سکتا ہے جو اس کو مطلب کو واضح کرتے ہیں تو یہ پرپوزیشن with noun ہوگیا پرپوزیشن with verb پرپوزیشن ورب جس میں ورب پرپوزیشن کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ امپورٹن پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو آرام سے دیکھیں اور پاوس کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی تو آپ ویڈیو کو انجوائی کریں یہاں پہ جو پرپوزیشن دی گئی ہے نا وہ جو ورب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پرپوزیشن کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ورب کے ساتھ ٹھو لگے گا تو وہ کہاں یوز ہوگا ہی ایڈمیٹڈ ٹھو دی چارج آئی گو ٹھو وینکیور آن ویکیشن ٹوائس آئر ویلیم کین ریلیٹ ٹو ڈا کریکٹر ان دی پلی تو ایڈمیٹڈ کے ساتھ گو کے ساتھ اور ریلیٹ کے ساتھ ٹو آتا ہے یہ ورب ہے ٹھیک ہے ایڈمیٹڈ گو ریلیٹ جو نے یہ ورب ہے اور ٹو ان کے ساتھ آئے گا ورب فور ہی مست اپولیجائز فور اس ایکشن وی سرچ فور ایجز بیفور ہی فون پرفیکٹ اپارٹمنٹ ای پروائید ای پروائید فور مائی فیمیلی بی ورکید 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 تو یہ آپ لوگ جو ورب ہیں ان کے ساتھ یہ یوز کیا گئے پریپوزیشن یوز کی گئی ہے تو آپ اس کو اپنے مائن میں ضرور یاد رکھئے گا بیفوریشن موسیقی 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 یہاں پہ جوانا آپ لوگوں نے اس کا آنسر چوز کرنا ہے تو یہاں پہ اگزیمپل تو اس میں تو اس میں تو اس میں آتا ہے تو اس میں آتا ہے آپشن بی تو اس میں آتا ہے تو اس میں آتا ہے ہڈی جوانا وہ ڈاگ کے لئے کتے کے لئے تو اس میں کیا آئے گا تو آپ جو مند کی بات کی گئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا مند کیلئے جوانا وہ ان آئے گا آپشن سی ان یہاں پہ امسی کیو نمبر 3 دیا گئے تو میں نے آپ کو بات کی جب سرفیس کی بات ہے تو آپ اس کے لئے آن لگائیں تو اس کا آنسر ہے آپشن بی آن تو اس کے لئے کیا آئے گا تو اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جب مطلب کسی کی طرف ہو تو اس کے لئے فروم آئے گا تو اس کا آنسر ہے اوپشن ای فروم آئے ریسیب اپریزنٹ فروم جینٹ سکول بیگنز اب سکول بیگنز جب ویک ڈے کی بات آجی تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ویک کی ڈے کیلئے جوانا آن آئے گا تو آنسر بی اس کے لئے ہیں آن ٹھیک ہے پھر یہاں پہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرحل دیئے گئے ہیں مرحل دیئے گئے ہیں مرحل دیئے گئے ہیں مرحل دیئے گئے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور جو نے ان پریپوزیشن کو ضرور یاد رکھے گا جو نیچے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے موسیقا 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 ٹیک کیئر اور اللہ حافظ اور بیسٹ آف لکھ ٹو دا سی ایس ایس پیرن جو ابھی اگزیم ہونے والے ہیں فیب میں تو ان کو میری طرف سے بیسٹ آف لکھ اور انشاءاللہ میں کچھ دنوں میں جو نا امپورٹنٹ ویڈیوز جل سے جل اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ان ویڈیوز سے حل مل سکے تو اکٹرم بہت سارا خیال لکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ